ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے کیونکہ نبی ان سے ریفرنس مانگتے تھے کہاں لکھا ہے بتاؤ تو ان کو معلوم نہیں رہتا تھا نا جاہلت اس پر ایک واقعہ تھا تھوڑا جوکنگ ہے اسٹوری ایسا بنائی وائے دیان سے سننے کا شاید میں نے بتایا بھی ہوں گا ایک گاؤں میں ایک آدمی جاتا ہے وہاں مہمان نوازی بہت اچھے سے ہوتی ہے خاترداری مہمان کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے وہ آتا تو سارے لوگ گاؤں کے جمع ہو جاتے ہیں اس کے لئے بہت سارے کھانے رکھتے ہیں بہت سارے فوڈز فروٹس وغیرہ سب رکھ دیا اس کے سامنے جیسے وہ کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو ایک آدمی آتا ہے بڑا ڈنڈا لے کر اور اس کے دستر خان پر بازو میں رکھ جاتا ہے اور بلتا ہے کھاؤ تو یہ ٹینشن میں آیا ڈنڈا کیوں سب لائے ٹھیک ہے ڈنڈا کیسے لئے اب تو بولے کچھ نہیں ڈنڈا ایسی نہیں بتاؤ کیوں ہے بلے یہ مطلب اس کو لگتا کھانے کے بعد بعد میں دھولائی بلتا نہیں بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں رکھا گاؤں والے بلتے ہیں آپ گھبرائیے مت یہ ہمارے پاس کی پرمپرہ ہے ڈنڈا رکھتے ہیں نہیں نہیں جب تک بتائیں گے نہیں کھاؤں گا نہیں بلے بڑے بڑھے آجاتے گاؤں کے بلتا ہے رہیے کیوں مسئلہ کیا ہے تو بلیے کھارا نہیں کھارے بلے مہمان بلے بیٹا ہی ہمارے پاس کی پرمپرہ آئے بلے تو ریزن بتاؤں بلے پرمپرہ آئی کہاں سے تو ایک اوڑڈ ایج آدمی رہتا ہے بڑا وہ بلتا ہے بازو کے گاؤں میں میرے انکل رہتے بلے ان کی عمر نویت سال ہے ان کو معلوم ہوں گا ہے شروع کیسے ہوا ان کو اٹھا کے لے کر آتے بلتا ہے یہ تو وہ چڑھ جاتے وہ جو نائنٹی ایر کے انکل رہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں کون رکھا بلے ڈنڈا کون بے وخوف نے رکھا یہ ایڈیٹ ایسا ڈنڈا تھوڑی رکھتے تھے بلے ہم ایک چھوٹی سی پتلی سی لکڑی بیت جو آتی نا وہ رکھتے تھے بلے ہم اس کو اٹھا بلے پتلی لکڑی لاتے یہاں رکھ دیتے ہیں اب اس کو اٹھنشن یہ پتلی لکڑی کہ کیلئے بلتا رہے یہ کس لیے آپ اس کا پرپس کیا ہے سب بلتے وہ آنکل بلتے نائنٹی ایر والے پرم پر آئے بلے ہم پرسوں سے رکھتے آ رہے ہیں نہیں نہیں ریزن بتا جب تک کھاؤں گا نہیں تو وہ آنکل بلتے ہیں میرے کزن برادر ہے بلے وہ ایک سو دس سال کے ہیں بلے وہ دو گاؤں چھوڑ کر رہتے ہیں زندہ ہے بلے وہ ان کو لے کر آؤ بلے ان کو اٹھا کر لے کر آتے پالکی میں پالکی میں لے کر آتے ہیں چلنا نہیں آتا نا ان کو ون ون زیرو ایر ہاں ان کو بٹھاتے ہیں تو بلے مہمان بول رہے یہ لکڑی کیوں رکھا ہے جب تک بتائیں گے نہیں میں کھاؤں گا نہیں تو بلتے کون ایڈیٹ نے یہ لکڑی رکھا اتنی بڑی لکڑی کون رکھا بولے اسنی چھوٹی سی لکڑی رکھنے کا رہتا بولے ہٹا بولے یہ تو چھوٹی لکڑی لکڑی رکھ دیتے ہیں ان کو بیچاروں کو لے کر آتے پھر ایک پالکی میں اب مہمان کے لئے سب کرنا پڑتا بولتے ہیں یہ لکڑی کھانا تھنڈا ہو گیا یہ لکڑی کیوں رکھا ان کی عمار ایک سو پچاس یہ لکڑی وہ بولتے ہیں کون سی لکڑی دیکھتا نے ان کو بتاؤ ہاتھ میں لے تھے کون ایڈیٹ نے لکڑی رکھا بولے کون بے اکور تھا ارے بولے ہم مہمان آتا تو کھانے کھانے کے بعد داتوں میں کچھ اٹک جاتا تو باریک کاڑی رکھتے تھے بولے تو کسٹم دیرے دیرے باریک کاڑی سے بڑا بمبو ہو جاتا ہو ویسے ہی جو رسمیں ہمارے آس پاس میں بیدھتے چلتی نا بس کیوں کر رہے ہیں باپ دادا کرتے تھے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہیں ہے لکھا ہوا نہیں حدیثوں میں ہے نہیں پھر کیوں کرتے ہیں زیادہ سوال نہیں کرنا تم کو آ کے ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے تمہاری عمر کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی نبی آئے اپنی قوم میں وہ نوجوان تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا اپنے قوم کو سمجھایا قوم یہی جواب دیتی تھی ہم نے جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھایا بہت یان تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ہدایت دیا ان کو نبی بنایا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو سمجھایا جب ان کے پاس دلیل